السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل التیاردار العلاج باغتہ والا آپ کا مذبان حکیم محمد رفیق باغتہ والا سرگودہ پنجاب پاکستان سے آپ سے مخاطب ہوں ہمارا آج کا موضوع جس کے متعلق بات چیت ہوگی وہ ہے شوگر اور بلڈ پریشر اور زوفِ با حضراتِ قرامی سامین حضرات آج کل اکثر وہ لوگ جنہیں شوگر ہو جاتی ہے یعنی شوگر کے وہ مریض ہو جاتے ہیں اور ان کو بلڈ پریشر ہو جاتا ہے اور ساتھ ہی ان کو زوفِ با ہو جاتی ہے یہ دو ایسی بیماریاں ہیں جو شوگر کی وجہ سے اور دوا خانے کی وجہ سے ہیں شوگر کی دوا جب مریض کھاتا ہے تو پہلے پہلے وہ سیت مند اور تندرست ہو جاتا ہوتا ہے اس کو صرف جو تکلیف ہوتی ہے وہ صرف شوگر کی ہوتی ہے یعنی اس کو کسرت سے پشاب آتا ہے اور بہت زیادہ اس کو پیاس لگتی ہے یعنی یہ دو علامتیں اس میں ہوتی ہیں کسرت سے پشاب اور بہت زیادہ پیاس تو یہ جو شوگر کی دوا خاتا ہے مریض تو اس دوا سے مریض شوگر کو کنٹرول کرنا چاہتا ہے کہ اس کی شوگر اور پیاس جو ہے وہ دونوں کنٹرول ہو جائے تو جب مریض دوا خاتا ہے تو اس کی شوگر کنٹرول ہوتی ہے ڈاکٹر اور مریض دونوں خوش ہوتے ہیں کہ شوگر جو ہے اس میں افاقہ اور بہتری آ رہی ہے لیکن ساتھ ساتھ ہی وہ اس بات سے غافل ہو جاتے ہیں یا بے خبر ہو جاتے ہیں کہ شوگر کنٹرول ہونے کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ ایک سب سے بڑی بیماری لائی وہ کیا ہے کہ وہ زوفِ با ہے یعنی جنسی قوت جو ہے وہ ختم ہو جاتی ہے اور زیل ہو جاتی ہے اور جب جنسی قوت زیل ہو جاتی ہے تو ساتھ ساتھ جو ہے بلڈ پریشر وہ بھی ہائی ہو جاتا ہے اور جب جب کے بلڈ پریشر اور زوفِ با علاج سے پہلے یہ دونوں بیماریاں نہیں تھی انسان میں قوتِ با بھی تھی اور انسان طاقتور بھی تھا لیکن جو ہی اس نے شوگر کی دوائیں خواہیں تو دواؤں نے انہیں یہ دو بیماریاں دی یعنی قوتِ با کا ختم ہو جانا اور بلڈ شوگر ہو جانا یعنی بلڈ پریشر کا ہائی ہو جانا تو حضراتِ گرامی ان دونوں کو جب ان دونوں یہ دو جو بیماریاں اس کو لگی ہیں یہ صرف اور صرف اس کو شوگر کا علاج کرتے کرتے لگی ہیں اور جب وہ دوائیں خوشک مسلسل کھاتا ہے تو جب اس کی تحریک مکمل ہو جاتی ہے تو وہ اس کی تحریک بدل کر یعنی غدی بلڈ پریشر ہو جاتا ہے اس کو یعنی بلڈ شوگر ہو جاتی ہے اور ساتھی بلڈ پریشر بڑھ جاتا ہے تو جس سے مریض کو پہلے سی بھی زیادہ جنسی کمزوری ہو جاتی ہے پہلے سے زیادہ اس کو جسمانی کمزوری ہو جاتی ہے اور انسان بعض اوقات چلنے فرنے سے کاثر ہو جاتا ہے چونکہ جسم میں حرارت بہت بڑھ جاتی ہے رتوبتیں ختم ہو جاتی ہیں طاقت زائل ہو جاتی ہے اور انسان جو ہے وہ بہت کمزور ہو جاتا ہے جس کی وجہ سے انسان کو چلنا فرنا دو بھر ہو جاتا ہے حضرات گرامی اس کے عراج کے لیے جو کہ بہت کامیاب اور سستہ بھی ہے جس سے انسان کی قوت بھی بحال ہو جائے اور انسان کی شگر بھی ختم ہو جائے اور بلڈ پریشر بھی ختم ہو جائے یعنی طبقہ بہت اچھا علاج اور بہت اچھا یہ مرید کو بہت جلدی سید کی طرف لانے والا ہے اس میں ہمارا یہ کامیاب نسخہ ہے جو بلڈ شگر میں لوگ مبتلا ہیں جن کے رتوبات ختم ہو چکی ہیں جسم ہرارت ہرارت اور گرمی بڑھ چکی ہے جن کی وجہ سے بلڈ پریشر بہت زیادہ ہو چکا ہے اور قوت با ختم ہو چکی ہے ان کے لیے یہ ہمارا نسخہ سن لیں تباشیر نکرا اڑھائی تولا علاچی خرد اڑھائی تولا کشتہ نکرا ایک تولا کشتہ کلی ایک تولا یہ چاروں دوائیں مکس کر لیں بری کر لیں اور ایک تا دو ماشا صبح و شام ہمرا مکھن استعمال کریں اور اس کے ساتھ ساتھ تھنڈی اور اصابی یہ دائیں استعمال کریں انشاءاللہ چند دنوں میں بلڈ پریشر ختم ہو جائے گا قوت ابا واپس آ جائے گی اور بلڈ شگر بھی ختم ہو جائے گی یہ ہمارا کامیاب ترین نسخہ ہے اور قوت کو بحال کرنے والا نسخہ ہے